اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی سب کیسے امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے چلیں جی فٹا فٹ سے میک اپ کرتے ہیں اور یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے جو بہت سے لوگوں کا ایشو تھا کہ جب ہم بیس لگاتے ہیں تو بیس اوپر تیننا شروع کیوں کر لیتی ہماری سکن کے اندر ہماری سکن کیوں نہیں بن جاتی جس طرح لیکن ہماری بیبی سکن ہے کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جب وہ بیس لگاتے ہیں نا ان کے ساتھ کیا ہوتاں پر پاپڑیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں بیس پھٹنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگ کئی وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی جی بڑی آسان سی لیزن ہے تین سے چار باتوں کا آپ لوگ خیال لڑھیں گے ملائی کی طرح آپ لوگ کے بیس لگیں ٹھیک ہے پہلے ادھر ڈسکس کر لیتا ہے پورا میک اپ جنرل نہیں دیکھنا وہ پچ جانے تھوڑی جی پوائنٹ سن کے ادھر سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہم ایکس فولییٹ نہیں کرتے ایکس فولیٹ ہم نے پورا ہفتہ نہیں کرنا ہم نے دو سے تین دفعہ سیدھ ایکس فولیٹ کرنا ہے ایکس فولیٹ کے لئے آپ لوگ بزار سے بہت سے سکربز بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے ہم ماسک بھی مل جائیں گے اب جگر آپ لوگ نے بزار سے ایکس فولیٹ والا سکرب نہیں لینا فیس واش نہیں لینا تو آپ لوگ نے لانا ہے اپنا ہاتھ دو سے تین چھٹکی نمک دو سے تین چٹکی پسیوی چینی اندر ڈال لینا ہے کوئی بھی فیس واش جو آپ لوگ سمپل استعمال کریں اس کو رب کرنا ہے زیادہ مکس نہیں کرنا وہ گھل مل کے ختم ہو جائے گا جیسی فیس واش ڈالیں گے ہاتھ میں یوں رب کر کے اچھے طریقے سے سکرپ کر لینا ہے ساری ڈیڈ سکن اتر جائے گی ٹھیک ہو گیا دوسرا پوائنٹ سپوز کہ آج میں نے رات سوئی ہوں مجھے بتا ہے کہ میں نے صبح میک اپ کرنا ہے تو کیا کرنے رات کو موہ پہ ویزلی لگا لینا ہے کوئی بھی پیٹرولیوم جلی لگا لینا ہے ڈیلی پیٹرولیوم جلی لگانے سے آپ کا کلر ڈال ہوتا ہے آپ لوگ ہفتے میں اگر دو دفعہ لگائیں گے کوئی کلر ڈال نہیں ہوتا سپیشلی جب آپ کے بہت ڈرائنس ہو جائے تو میں ریکمینڈ کروں گی ایک دفعہ ہفتے میں پیٹرولیوم جلی موہ پہ لگا کے سو جائیں آپ لوگ کی سکن ملائی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ویزل والا کام ہو گیا اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں اگلی کہ ہم لوگ جو پروڈکٹ اٹھاتے ہیں نا ہائی کبریج والی اٹھا لیتے ہیں ہمیں لگتے کہ ہائی کبریج ہمیں استعمال کرنی ہے سوارے پمپلز شب جائیں گے مزا آجے گا ہائی کبریج والی جب ہم نارمل روٹین میں فارمونیشنز لگاتے ہیں ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے ہائی کبریج تب آتی ہے جب اس کے اندر آئیلز کم ہوتے ہیں جو ہائی کبریج دیتی ہے ہائی کبریج والی چیزیں استعمال کرنے سے کوئی اشو نہیں ہے ہائی کبریج والی جب استعمال کرنے ایک پمپ ہم نے فارمونیشن کا لیا اس کے اندر ہم نے مویشترائیزر ایڈ کر دی رہا ہے مویشترائیزر بھی ایڈ کریں کوئی سرم کا قطرہ بھی ایڈ کریں اس کو مکس کریں اور ہلکہ ہلکہ سا لگائیں اور build کرے foundation کو ایک دم ہی زیادہ ساری نہیں لگا دے build کرے تھوڑا سا لگائیں سارا mix کر لیں پھر تھوڑا سا لگائیں ٹھیک ہوگو میں نے مو دھول گیا تھا scrub کے ساتھ اب ہم نے moisturizer apply کر دیا moisturizer کی فورن بعد foundation نہیں لگانی تھوڑا سا اس کو adjust ہونے دیلیں ٹھیک ہے یہ adjust ہو رہی ہے foundation ہی باس نہیں پڑی ہوئی شزاد دی یہ تھے گئی میں foundation لگ گئی اب جی میں foundation لے آئی ہوں ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا سا گرمائش دیں گے اور light lights apply کریں گے ہم نے layering کریں گے ہم نے ایک دم بہت زیادہ نہیں لگا دے نہیں بس ابھی اتنی کافی ہے یہ دیکھیں ابھی اتنی بڑی ہے brush یہ ہے جی 22 brush stippling brush اس کے ساتھ ہم blend کریں گے ڈیو 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 ہلکا سی make up کرنا ہی اچھا جی باؤنٹی سے ہم shade لے لیتے ہیں یہ ڈان ساتھ میں coin mix کر دیتے ہیں آپ لوگ بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ لگا کے پوری آنکھ پہ fingers کے ساتھ میں نے اتا رہ دوں کیونکہ میں نے بہت natural make up رکھنا ہے سارا اتار دیا آپ دیکھیں ہلکا سا بس ڈیو لگا رہ گیا اب میں لوں گی جی یہ radiance palette اس میں سے ہم shade اٹھا لیتے ہیں یہ pink اٹھا لیتے ہیں چلو pink اور یہ bronze mix کر رہتے ہیں تھوڑا سو ایک قریب آپ کو لے آتی تاکہ آپ کو نظر آجے یہ اس پوری آنکھ پہ وہ اسی لگا دے گی پوری آنکھ پہ اوپر دکھے یہ دکھیں اب دون آنکھ پہ فرق دکھیں پنک لیا برونز لیا اور پوری آنکھ پہ اپلائی کر دی چلو دی پاپس پیچھے چل جائے ڈر جاؤ گے آپ لوگ ہیں ہم ٹھوڑ دیتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں ہلکا سا بے لیمسکارا پلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیشی ہمیشہ کٹ کے لگانی چاہیے پوری جتنی لیش ہوتی ہے وہ کسی کی آنکھ پہ بھی نہیں لگتی یہ بہت بڑی ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارے لیشیں سوٹ نہیں کرنی لگی وہ اچھی نہیں لگتی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ ہم پروپر اچھا ہم کو کٹ نہیں کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اتنی سی رہ گئی ہیں یہ دیکھیں اتنی سی باقی میں نے ساری کاٹ دی اچھا طریقے سے گلو لگا کے اس کو تھوڑا ڈرائیو رہنے گے تک گلو ڈرائیو ہو رہی ہے یہ ایم ایٹین پرش لے کے باؤنٹی کے بیوٹی شیڈ سے لائٹ سا لائنر لگا لے کے لائٹ سا لگا لیا اب جو لیش ہم نے پہلے جس کی گلو لگا جو چھوٹی سائیڈ ہوتی ہے اندر کی طرف آتی ہے جو بھڑی سائیڈ ہوتی ہے باہر کی طرف آتی ہے ہوتی ہے آن کو تھوڑا سوپر کرنے ٹویزر سے لائش ٹھانی اور درمیان میں رکھتے نہیں ابھی ہم نے چھےڑنا نہیں ابھی درمیان سے تھوڑی ڈرائیو ہونے دیں کچھ سیکنڈز پھر ہم ایک سائیڈ سے اٹھائیں گے اس کو ہم لائش پینڈ کے بلکل قریب لے آئیں گے دوسری سائیڈ سے پکڑ کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں جی لائش پلائے ہو گئے اب ہم دوسری اٹھائیں گے آئے گلو زادہ ہی سوکے ہم باہر چلے گی تھی ٹویزر لینے کے لئے جب نیلز لگے ہوتی ہے نا تو لائشز لگانا بڑا زاب لگتا ٹویزر سے دبارہ پکڑا آنگ تھوڑی اوپر درمیان میں رکھ کے چھوڑ دے گے ٹھیک ہے اب ہم نے چھوڑی سائیڈوں سے جپکی نہیں ہے جو بٹا ترواز راند کر دو لائشز یہ پلائے ہو گئی ہیں اب ہم آنگ کے نیچے بلک کریں گے م18 بریش سے اور جو ہے نا م10 بریش سے براون کے ساتھ سموکہ اوٹ کریں گے موہر نائس نائس آوری نائس جو لائشز مجھ سے لگ رہے مجھے لگ رہے مجھ سے نا سہی کٹی نہیں ہے جلد بازی ہے نا ایک چھوٹی کٹی بھڑی کٹی ہے انہر کورنرز پہ نا لائنر لگانا مد بھولیا کریں اور لائش پینڈ بہت واضح ہوتا ہے اس کے بات جی یہ میں نئی ایک وائٹ پینسل ٹرائے کرنے لگی ہوں اب یہ میں دیکھتی ہوں آن کے اندر لگا کے کہ کیسی رہتی ہے فامڈیشن لگی ہو تو ڈیرٹ کبھی بھی ہاتھ نہ رکھیں بھڑی سموثلی لگ رہی ہے بھڑی اچھی لگ رہی ہے دونوں آنکھوں میں فرق آ گیا بھائٹ لگانے سے میری تو ویسے بھی دونوں آنکھ میں فرق ہی رہتا ہے بتا نہیں کیوں میری ایک آنک چھوٹی ایک آنک بھڑی ہے کیمرا میں کچھ زیادہ ہی لگتی ہے ویسے نہیں لگتی بہت اچھی ہے اس کا میں لنک ڈال دوں کی ڈسکرپشن میں بہت سموث لگ رہی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے آپ فٹا فٹا جی کونٹور کر لیتے ہیں 22 brush اور کونٹور سٹک لیں گے اور اپنے موہ کو چھوٹا کر لیں گے پارسل جائے ہیں لاؤ دیہان سے بٹے ست کے جاؤ میں تھینکیو جان تھینکیو اب ہم لگا لیتے ہیں یہ بلش use کریں گے M3 چلو چلو بہت ہو گیا اب میں نے تھوڑا کرنا دوں ادھر سے ہم ہائی لائٹر لگا لیتے ہیں spark یہ تیجھے آج کی لوگ ویسے آئی میکپ بہت سوفٹ ہے دو شیرز آپ نے کو سامنے استعمال کی ہیں لینس لگانے کی وجہ سے لیش لگانے ویسے بہت زیادہ لگ رہی ہے یہ لینس اتنا لائٹ ہے بکری آنکھیں لگ رہی ہیں یہ تیجھے آج کی ویڈیو مید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور جی آپ لوگ بتائیں نیکس ٹوپک کون سا ہونا چاہیے اتنی خوشکی نظر آرہی ہے نا سر پر اب وہ ٹوٹکا کرنا پڑنا ہے اب تو میں نے گرم پانی سے نا ہنا بھی چھوڑ دی یہ اتنی گندی مجھا آتا ہے گرمیوں میں میں گرم پانی سے میں نا ہاتی یہ گیزر بند ہی نہیں ہوتا اب میں نے گیزر بند کی ہے کیونکہ اب میرے بالوں میں خوشکی بہت ہو لگی تھی گرم سڑے ویبانی سے نا ہنے کی وجہ سے چلے جی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا ہوں گے میں اپنی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے جی رب رکھا موسیقی